ڈوبا لہو میں لوٹ کے آیا ہے ذل جناح سمجھی سکینہ بابا کو لایا ہے ذل جناح سرخاک پر پٹک کے پکارا و راہوار سیدانیو بچھڑ گیا مجھ سے میرا سوار جندیر اتار رو یہ تبرکی از الفقار ارے کٹا ہے وہاں گلوئے شہنشاہ نامدار زہرا قریب لاشے پسر خاک اُلاتی ہے ارے خیموں میں جاؤ لوٹنے کو کھا جاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَالِ وَلَا تَقُولُوا لَا تَشْعُرُونَ وَلَا تَقُولُوا لَا تَسِعَمْ من الخوف والجوع ونقصم من الاموال من الخوف والثمرات ونقصم من الاموال والألفز والثمرات وبشر الصابرين الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ سبحان اللہ جی ماشاء اللہ سبحان اللہ قاری صاحب سلامت رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں یاسین ملک اور ایک اور ٹرسمیشن جس کا نام ہے مقصد ایک کربلا اس میں خوش آمدیت کیتا ہوں آپ سب ناظرین کو ناظرین جیبکار محرم الحرام بے شک ہم جو یہ مہینہ آتا ہے تو بہت ساری چیزوں کا جو ہے وہ ہم آغاز کر دیتے ہیں ہم کہتے ہیں مجیزی حکمت چلانا محرم ہیں ہم کہتے ہیں کالی مد دو یہ نہ کرو وہ نہ کرو کالے کپڑے آپ کو نظر آتے ہیں سوکی علامت ہوتی ہے تمام مسلمت جو عمت مسلمہ ہے وہ سوکی کنڈیشن میں ہوتی ہے اور خاص کا کہ یہ جو تین دن ہوتے ہیں نو دس آٹھ نو دس محرم اس کو ہم جو ہے وہ ایک پروپلی جیسے کہتے ہیں کہ اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہیں سرکاس علیہ وسلم کی آل کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا واقعہ کربلا اس کے بارے میں ہم ڈسکس کرتے ہیں اس کے بارے میں ہم جو ہے وہ عشقبار ہوتے ہیں اور ہماری جو پوری قوم ہے وہ اس بات کی آہدہ کرتی ہے وعدہ کرتی ہے اور یقیناً اس میں وہ سارا رنگ غم غصہ بھی شامل ہوتا ہے حضر والا مقصد کربلا ہونا کیا چاہیے تھا اور مقصد کربلا آج کل کے دور میں ہو کیا گیا ہے اس کو آج میں ڈسکس کروں گا ہمارے ساتھ سکولر موجود ہوگے جناب علامہ عمران پنجہ تنی صاحب اللہ آپ کو خوش رکھے سلامت رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جی رمضان میں ہمیشہ میری ٹیم کا حصہ رہے بڑے پیارے بھائی نکیم ملک اگی لمان صاحب اور ساتھ موجود ہوں گے جی آپ نے تلاوت سنی یقیناً محبتوں کے لائق جناب کاری شزاہ صاحب آپ آئے تشیف لے کر حضور اللہ حنیف کمر آبادی صاحب موجود ہوں گے میرے دونوں دن کی جو ٹرانس میشن ہے اس میں مختلف انشاءاللہ آپ کو منقبت بھی سنائیں گے اس کے علاوہ ذکر حسین بھی کریں گے ذکر رسول بھی کریں گے ذکر آل رسول بھی کریں گے حضور اللہ مقصد کربلا کیا ہونا چاہیے کیا یہ مقصد کربلا ہونا چاہیے کہ جو آل رسول کے ساتھ ہوا اس کو ایک دوبارہ ایک مرتبہ کھروچا جائے اور سوچا جائے کہ کیا ہوا ایک اور فرقے کی جو ہے وہ تشکیل کی دے کہ تمہارے ساتھ میرا یہ اقتلاف ہے تمہارے ساتھ میرا یہ اقتلاف ہے تمہارے ساتھ میرا یہ اقتلاف ہے یا کوئی مقصد کربلا اور تھا ہم اگر سوچیں اور ڈیٹیلز میں چلتے جائیں چلتے جائیں تو نعوذ باللہ استقفالاللہ کیا امام حسین نے سر اس لیے کٹھوایا کہ ایک اور فرقہ بن جائے کیا امام حسین نے سر اس لیے کٹھوایا کہ ہم آپس میں بیسوں مباسے میں گم ہو جائیں کہ یہ پڑھنا پدت یہ پڑھنا غلط وہ پڑھنا ٹھیک یہ پڑھنا ٹھیک ہے حضرت امام حسین نے واقعہ کربلا میں بہتر تن کٹوانے سے یہ ہمیں اور آپ کو سبق دیا کہ تھوڑی زیادہ طاقت دیکھو تو منافقوں کی طرح اپنا رنگ بدل لو کیا آل رسول نے یہ میسج ہمیں اس لیے دیا کہ ہم سچ بات کے سامنے ڈٹیں ہی نا آج کل کے دور میں ہم ہر بات میں لوجک دے دیتے ہیں اکیسمی صدیہ تو چلتا ہے کیا یہ جو ہمارا دین اسلام ہے یہ چھٹی سے صرف دسمی پانچیں صدیہوں کے لیے تھا یا قیامت تک کے لیے تھا علامہ عمران صاحب شکریہ آپ نے جوئن کیا حضرت والا مقصد کربلا ہونا کیا چاہیے کربلا کا جو میسج تھا جو پیغام تھا اس کو ہم بھول چکے ہیں کربلا کی میدان میں امام علی مقام کے مولا علی مشکل کشاہ کے لخت جگر سیدہ کائنات کے لخت جگر امام علی مقام امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے نیزے پہ قرآن پڑھ کے بتا دیا کہ کبھی قرآن سے تعلق نہ توڑنا آپ نے نیزے پہ چڑھ کر اللہ کے لرائے طیب و طاہر کتاب کی تلاوت کر کے بتا دیا کہ جو رینمائی حاصل کرنی ہے روشنی حاصل کرنی ہے وہ قرآن سے کرنی ہے اور سرسجدے میں کٹا کر یہ بتا دیا کہ کبھی بھی نماز سے روح گردانی نہیں کرنا اگر اللہ سے دوستی کرنی ہے اور اللہ کی مدد آپ نے طلب کرنی ہے وہ تمہیں بھی نماز کا ذاہہ نہیں ہو سکتی تو دیفنیٹلی حضرت والا آج کل کے دور میں نماز کا ذاہہ کیا ہمیں یاد نہیں جاتا کہ ہم نے آخری بار نماز ادا کب کی کہا جاتا ہے کہ جمعے کی نماز میں جتنے لوگ ہوتے ہیں اگر وہ آج مسلمان جو ہے نا فجر کی نماز میں ہو جائیں تو یہ زبال جو ہے نا ختم ہو سکتا ہے حضرت والا دین سے دور شریعت سے دور نماز سے دور حسینیت سے دور مصطفیت سے دور ہم ہر چیز سے دور چلے گئے ہیں صرف اس کا لونا ہے کہ ہم لبرل ہو جائیں اور ہو جائیں اور لبرل کیا کرنا کیا چاہتے ہیں بطور مسلمان ہمیں کہاں سے اپنا اتصاب شروع کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک صاحب سب سے پہلے تمہیں خراج تحسین پیش کروں گا آپ کو آپ کی پوری ٹیم کو محرم الحرام کا یہ اشرا جو کہ غم محسن انسانیت کے دن ہے اس میں آپ نے یہ پروگرام کا نکاد کیا اس پہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے دعوت بھی پیش کی اور بڑی خوبصورت شخصیات آج کے اس پروگرام کا حصہ ہیں میں ان کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں جی حسین ملک صاحب اسلام اور کربلا کا بڑا گہرا تعلق ہے اور جیسا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یدید ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے اور امام علی مقام نے یہ وہ سجدہ ہے جسے سر کٹا ہے آنے کے بعد بھی نہیں چھوڑا اور اس تاریخ اسلام بھری پڑی ہوئی ہے اور ہمارے جید وہ شخصیات جو کہ اسلام کے لیے جنہوں نے قربانیاں دی ہیں کسی بھی حالت میں چاہے وہ بدر لڑ رہے ہوں عہد میں لڑ رہے ہوں یا تبوگ میں لڑ رہے ہوں جب بھی محمد اور آل محمد کے بات کی جائے یہ تو وہ ہستی ہیں جن کے یہ وراہ وراہ ہیں لیکن جب نماز کی بات کی جاتی ہے جب نماز کا وقت آتا ہے تو یہ سارے کام ایک طرف چھوڑ کر نبی اور نبی کے صحابہ ہاتھ باندھ کر اللہ کے روبروں کھڑے ہو جاتے ہیں چاہے جنگ کا جو بھی عالم ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کربلا کی تبتی ریت کی اوپر بھی امام علی مقام نے اپنی اولاد سے جب بھی نماز کا وقت ہوا اور آزان کا وقت ہوا آپ نے اس جنگ کے عالم کو یہ جنگ تو تھی نہیں سرسر ظلم تھا چونکہ جیسے آپ علامہ صاحب بیٹھوئے ہیں بدر جو ہے وہ اسلام اور کفر کے درمیان جلتی اور کربلا اسلام اور نفاق کے درمیان جلتی ظلم تو بلال کے بھی ہوا تھا ظلم تو مارا تو بلال کو بھی گیا لیکن وہ محبت تھے رسول تھی اور یہ مارنے والے اپنے تھے سنائے اپنے یہ تھے کہ ساس نو لاکھ پوج تھی اور یہاں پہ بہتر تن تھے اور یہ آپ ڈیوائیڈ کر لیں شمر کی بات کروں یا کس کی بات کروں آپ اپنی گفتگو مکمل کیجئے میں ارض کر رہا تھا یسین بھئی یہ جو کربلا کا موضوع ہے اس کے حوالے سے اور یہ کہ غم موسن انسانیت کے دن ہیں اور ہم نے کربلا کے مقاصد جئی ہیں کہ ہم نے وقت جیسا بھی ہو ہم نے انسانیت کو نہیں چھوڑنا امامی علی مقام نے کربلا کے میدان میں صبر و استقامت کو اپنا کر امت کو یہ مسئلہ ہی سمجھا دیا ہے کہ حالات جیسے بھی ہو جائیں اللہ پر تبکل رکھنی ہے اور صبر کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ حالات جیسے بھی ہو جی صبر کرنا اور شریعت کا دامن ہاتھ سے چھوڑنا نہیں ہے شریعت یہی تھی کہ ایک ووٹ ہی کاس کرنا تھا ایک بیعت ہی کرنی تھی اور کیا ہی دینا تھا اپنا بھی تن بچ جاتا بچوں کا بھی تن بچ جاتا پوری آل بچ جاتی ہم کہتے ہیں میں مجبور ہو گیا تھا میں نے یہ کام مجبوری میں کیا ہماری مجبوریاں کیا ہیں کہ بیوی نے کہا تو بچے کی مہدی میں میں نے ڈھول بجوانا ہے بہن نے کہا دیا میں نے تو بیٹی کو زیور دینا ہے مجبوری کیا ہے کہ کوئی نراز نہ ہو جائے چند لمحوں کی نرازی ہم برداشت نہیں کرتے اور شریعت کو ہم اٹھا کے سائیڈ پر رکھ دیتے ہیں اور یہاں پہ بات ہے اپنا بیٹا اپنا تن منسارہ شہید کروانا کی ڈوبا لہو میں لوٹ کے آیا ہے ذل جنا سمجھی سکینہ بابا کو لایا ہے ذل جنا سرخاک پر پٹک کے پکارا وہ رہوار سیدانیو بچھڑ گیا مجھ سے میرا سوار جندی اتار رو یہ تبرک یہ ذلفقار ارے کٹتا ہے وہاں گلوئے شہنشاہ نامدار زہرہ قریبے لاش پسر خاک اڑاتی ہے ارے خیموں میں جاؤ لوٹنے کو تھا جاتی ہے ڈوبا لہو میں لوٹ کے آیا ہے ذل جنا سمجھی سکینہ بابا کو لایا ہے ذل جنا سرخاک پر پٹک کے پکارا وہ رہوار سیدانیو بچھڑ گیا مجھ سے میرا سوار جندی اتار رو یہ تبرک یہ ذلفقار ارے کٹتا ہے وہاں گلوئے شہنشاہ نامدار زہرہ قریبے لاش پسر خاک اڑاتی ہے ارے خیموں میں جاؤ لوٹنے کو تھا جاتی ہے حضر والا یہ وہ حسین ہیں جو میرے نبی جو آپ کے نبی امام الانبیاء ومار صلی اللہ علیہ رحمت اللہ العالمین کے کندوں پر جب آتے ہیں تو سجدی کو لمبا کر دیا جاتا ہے کہ کہیں میرا حسین گر نہ جائے حضر والا جب آگے چلیں یہ اولاد کس کی ہے مولا علی کون مولا علی جو خیبر کے دروازے کو اٹھا کے تنہ تنہا پھینک دیتے ہیں حضر والا یہ سبزادے ہیں حضرت فاطمہ تلزارہ کے وہ فاطمہ جن کو اگر ہسٹری نکال دے اسلام سے تو میری ماں بہن بیٹی کو پتہ ہی نہ چلے کہ تعظیم کسے کہتے ہیں یہ وہ فاطمہ ہے اگر آپ ان کو ہسٹری سے نکال دیں تو آپ کو پتہ ہی نہ چلے کہ پردہ ہوتا کیا ہے حضر والا فاطمہ تلزارہ یہ وہ فاطمہ ہے جو کہتی ہے میرا جنادہ رات کو نکالنا کہ ہی میرا دن میں جنادہ نکلے تو میرا کوئی بال کسی غیر مسلم یا غیر مرد کے نہ دیکھ لیں حضر والا یہ ان کا بیٹا ہے یہ ان کا سبزادہ ہے کیا وہ نہیں کہتے ہوں گے کہ مجھے مت مارو میرا تو یہ دین جو ہے نا یہ سارا دین میرے نانا کا تھا اس کا تو میں وارث ہوں مجھے کیوں مار رہے ہو حضر والا کیا انہوں نے پکار نہیں لگائی ہوگی کہ میں وہ ہی علی کا بیٹا ہوں میں اسی علی کا بیٹا ہوں جس کو تمہارا نبی کہتا تھا جس کو میرا نبی کہتا تھا میرا نانا کہتا تھا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں یہ میرے اور آپ کے نبی کے کلمات تھے حضر والا ہزار چیزیں ہزار دلائل ہیں قصہ مقتصر یہ ہے کہ شریعت پر قائم رہنا ہے مقصد کربلا کو سمجھنا ہے چند دین ذکر حسین کرنے سے چند پیاسوں کو پانی پلانے سے جو یقینا ہم روایات کا حصہ بن چکا ہے کہ چند دے گئے پکانے ٹھیک ہے بے شک نیک کام ہے یہ اچھا کام ہے محفلیں معافل ذکر حسین سے بے شک دل منور ہوتے ہیں ذکر رسول سے دل منور ہوتے ہیں مزید سجائیں اپنے بچوں کی تربیت کریں لیکن کچھ انسر اور بھی شامل کر دیں کالے کپڑے کے ساتھ یہ تو دل کالے ہو چکے ہیں ان کو بھی اب ختم کرنا ہوگا یہ وقت ہے آپ مسلمانوں کو ایک ہونے کا اس فرقہ واریت سے دور جانے کا حضور قبلہ کاری صلاح صاحب سے گزارش کروں گا کہ ناتیہ کلام آپ بسم اللہ کر کے کچھ پیش کریں بہت شکریہ روز نیوز ہمیشہ کی طرح میرے لیے جو ہیں وہ قابل اطرام ہیں محبت والے ہیں عرصہ ہوگیا آپ کے ساتھ ہماری ایک ٹیم کی صورت میں اور آج بالخصوص میں سمجھتا ہوں ہم سب کے لیے سعادت ہے اس موقع پر اور اس ٹاپک پر بالخصوص میرے محضر مہمان اور بھائی یسین ملک جس تسلسل سے گفتگو کر رہے ہیں آپ کا خاص ہے اللہ تعالیٰ آپ کو برکات تافنمائے میں نات شریف کے ایک دو شیر پڑھتا ہوں پھر ساتھ ہی حضرت امام علی مقام کی بارگاہ میں بسم اللہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ نہیں ہوں اس کرم کی بدولت بڑا اس کرم کی بدولت بڑا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں اس کرم کی بدولت بڑا ہوں ہوں ان کے ٹکڑوں سے عزاز پا کر کمال 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 تاجداروں کی صاف میں کھڑا ہوں سبحان اللہ مشہ اللہ کمال ملہ وسلم یہ ہے یہ ہے دیکھنے والوں مجھ کو نہ دیکھو دیکھنے والوں مجھ کو نہ دیکھو دیکھنا ہے اگر تو یہ دیکھو کس کے دامن سے وابستا ہوں میں کس کے دامن سے وابستا ہوں میں کون والی ہے کس کا گدہ کون والی ہے کس کا گدہ اور امام علی مقام کی بارگاہ میں جس موضوع پر آپ بات کر رہے ہیں میں ایک منقلام اسی حوالے سے نکال لیں کہ ابن زہرہ کربلا کی خاک پر سجدے میں ہے ابن زہرہ کربلا کی خاک پر نور سہرہ کربلا کی خاک پر نور سہرہ کربلا کی خاک پر سجدے میں ہے زلمتوں کے در میں نور سہرہ سجدے میں ہے بڑا خوبصورت ذکر کیا ہے ہمیں آنے مقام کا اور بلکل حاضری آپ کی جاری ہے اور دوران کے دل زہرہ کا چین زندہ ہے بڑی خوبصورت بات میں آپی نہ دیں گے دل زہرہ کا چین زندہ ہے جناب سید مشرقین زندہ ہے ہاں ہاں دل زہرہ کا چین زندہ ہے جناب سید مشرقین زندہ ہے وہ کچھ تو بولو کہاں ہے قبر یدید آج بھی میرا حسین زندہ ہے جو بنایے لا الہ ہے ورس علم علی آج بھی میرا حسین زندہ ہے جو بنایے لا الہ ہے ورس علم علی بہر مینی کا وہی یکتہ کھر سجدے میں ہے ابن زہرہ کا سر مبارک ہے سجدے اندر نماز سرور پڑھا رہے تھے آگے رسول پیچھے صحابہ یارو فرض اپنا نبھا رہے تھے اسی ماحول میں مسکراتے حسین گھر سے تشریف لارہے تھے با پشتے نانا پہ سوار ہو کر زمانے والوں کو یہ بتلا رہے تھے کیا پیوگ کوسر ملے گی جنت قبر میں اس کو ہی چین ہوگا نماز اس کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین ہوگا کمار 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 سیدے لولاک کا نور نظر سجدے میں ہے سیدے لولاک کا لخت جگر سجدے میں ہے ہے در کرار کا نور نظر سجدے میں ہے مہر ہوں اس پہ کرے سبر و رضا پر صد سلا جو لٹا کر راہی حق میں گھر کا گھر سجدے میں ہے جو لٹا کر سجدے میں ہے سجدے میں ہے یقین ہے یہ وہ ذکر ہے یہ وہ بات ہے یہ وہ کلام ہے یہ وہ ذکر ہے جن سے دلیں بھی منور ہوتے ہیں اور سکون کا ایک سسلہ چلتا ہے مزیر والا ہم دوبارہ سے ہوں گا اپنے ٹاپک کی طرف مقصد اے کربلا سمجھنا ضرور ہے ملتا ہوں چھوٹے سے بریک کے بعد اور بریک سے واپس ہوں گا ہمارے ساتھ سنہان اور موجود ہوں گے اور ذکر حسین یہی سے جائیر مقصد اے کربلا ملتا ہوں چھوٹے سے بریک کے بعد اے شہنشاہ نامدار زہرہ قریب لاش پسر خاک اڑاتی ہے ارے خیموں میں جاؤ لوٹنے کو کھا جاتی ہے ڈوبا لہو میں لوٹ کے آیا ہے ذلجنہ سمجھی سکینہ بابا کو لایا ہے ذلجنہ سرخاک برپٹک کے پکارا وہ رہوار سیدانیوں بچھڑ گیا مجھ سے میرا سوار جلدی اتار لو یہ تبرک یہ ذلفقار ارے کٹا ہے وہاں گلوے شہنشاہ نامدار زہرہ قریب لاش پسر خاک اڑاتی ہے ارے خیموں میں جاؤ لوٹنے کو مجھ سے جاتی ہے جو 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 مدید کہتا ہوں جی ایک مرتبہ پھر آپ کو دوبارہ سے گفتگو آج کا سسلہ جو ظاہری اثاری ہے وہ مقصد اکربلا دوبارہ ملک پاکستان بے شک بڑی قربانیوں کے بعد ہمیں ملا اور چودہ آگست ہم بطور قوم کچھ اور جشن منائیں یا نہ منائیں چودہ آگست بڑے جوشو خروش سے مناتے ہیں ہمارے ہاں آج کا سوشل میڈیا پہ ایک بڑی بحث شہری تھی کہ کیا چودہ آگست کو منانے کے لیے یہ بازوں کا ہونا ضروری تھا یا محرم تھے یہاں پہ تھوڑا سا تمیز کا دامن پکڑا جا سکتا تھا حضر والا اللہ باگ جب نحمد دیتا ہے تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اس نے آنکھیں دی تو اپنے محبوب چیزوں کو دیکھنے کے لیے اور اپنے کچھ ایسی عداد اپنانے کے لیے کہ ان کی مخلوق کی خدمت ہو سکے اس نے ہاتھ دیا تو چند ٹکے حلال رجز کمانے کے لیے تاکہ اپنا اپنے بچوں کا پیٹ پالا جا سکے اس نے ٹانگیں دی اسی طرح ہر نحمد اس کا شکر حضرات جو ہے وہ ایک ویل کے ساتھ جو ہے وہ گھوم پھر رہے ہوتے ہیں کہیں کسی ماں کا تک الگتے جگر تانگ کٹوا کے ہسپیٹل بیٹھا ہے کسی ماں کا الگتے جگر سر پھڑوا کے جو بیٹھا ہوا ہے تو یہ بحث ہونی نہیں چاہیے کہ محرم الحرام میں یہ سین نہ ہو یہ سین بحث ہی نہیں ہونا چاہیے جیسے ہم کہتے ہیں کہ گانا نہ سنو محرم الحرام کہاں پہ لکھا ہوا ہے محرم الحرام کے علاوہ گانے حلال ہیں جیسے ہم کہہ دیتے ہیں کہ لو لاؤڈ میوزک یار ابھی تو میں گانے نہیں سن رہا کیونکہ آج کل تو بھئی بھارم ہے حضر واللہ شریعت ان دس دنوں پہ نافذ نہیں ہوتی یہ شریعت وہی شریعت ہے یہ محمد عربی کا وہی دین ہے جو پورا سال لاغو ہوتا ہے آپ کا تین سو پیسر دنوں کے علاوہ ان دس دنوں پہ تعظیم کر لیتے ہیں علامہ صاحب ہم بڑے جہنمن قسم کے مسلمان ہیں حضر واللہ ربی اللہ اول آئے گا تو بے شک ٹھیک ہے سرکار کیام بند مربحبہ ہونا چاہیے محرم الحرام ہے تو بے شک کالا جوڑا بھی سوٹ کرتا ہے اور کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک پکہ محمدی عربی کا غلام جو اپنے پیناوے سے جس کو یہ ثابت نہ کرنا پڑے کہ محرم ہے تو میں حسینی ہوں جس کو یہ ثابت نہ کرنا پڑے کہ ملاد و نبی ہے تو میں مصطفی ہوں جس کو یہ ثابت نہ کرنا پڑے کہ رمضان ہے تو بھئی میرے سر پر ٹوپی بھی آگیا میرے ہاتھ میں تسبیح بھی آگیا حضر واللہ ہم کیوں ایک منافقانہ طرز عمل سے گزرتے ہیں اسلام کے حوالے سے بھی جی بڑی جنمن سوال آپ نے کیا ملک صاحب دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ محرم میں اور اس کا جو پس منظر ہے کربلا کی میدان سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہئے کہ ہمیں تو دین پکا پکایا ملائے اس کے لیے جو قربانی ہے سیدہ کائنات کے اس عظیم لال نے کربلا کی اندر اپنے آپ کو بھی پیش کیا اپنی جان کو بھی پیش کیا اپنے مال کو بھی پیش کیا حتیٰ کہ اپنی اولاد کو بھی پیش کیا ادھر واللہ جب مال پیش کر دیا جائے تو کیا ہم اس چیز کو باور ہیں کہ مال بھی پیش کرنا اب جب جان چلی گئی تو اس مال کا کیا کہنے حضرت عمر فاروق کو میں یہاں پر سسلہ چل پڑا ہے محبتوں کا تو حضور والا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوئے تو فرمایا کہ یا رسول اللہ میرا مال اور میری اولاد آپ کے قربان میرا مال اور میری جان آپ کے قربان فرمایا عمر کیا میں تمہیں تمہاری جان سے زیادہ عزیز نہیں ہوں اولاد سے زیادہ عزیز نہیں تو حضرت عمر فاروق فرما رہے ہیں نہیں فرمایا اے عمر خدا کی قسم اس وقت تیرا دین مکمل نہیں ہوا حضرت عمر فاروق جلال مشہور ہے ان کا غصے میں آئے تو کہتے ہیں ایک چھوپڑی کے اندر چلے گئے اور اس غم و غصے کے ساتھ اشک بار ہو کے رونا شروع ہو گئے کہ عمر کا دین مکمل نہیں وہ عمر جس سے کفار بھی کامتے ہیں اس بات پہ دین مکمل نہیں آج عمر کے اندر کیا ہمی ہے وہ دلوں کے حال اوپر والا بڑے جانتا ہے عمر رو رہے ہیں گڑ گڑا رہے ہیں اور دروازے سے بائے نکلتے ہیں اور صاحب نے کملی والا بیٹھا ہوتا ہے اونچے سے نارہ لگاتے ہیں ما امی و ابو بی قربانو کا ما اولاد و قربانو کا ما مال و قربانو کا تو کملی والے کہتے ہیں عمر خدا کی قسم آئی تیرا دین مکمل ہو گیا تو جہاں پہ جان جائے وہاں پہ مال کی تو ویڈیو رہتی ہی نہیں تو کبلہ حضور والا یہ بتائیے گا مال جان تو چلی گئی چلی گئی میں دوبارہ اپنے سوال کہنا چاہتا میرا جو مسلمان بھائی ہے اس کو محرم کا اترام بہت آتا ہے لیکن اس کو حسینیت اپنانا نہیں آتی حسینیت یہ ہے کہ حق پہ کھڑے ہو جاؤ گلا کٹ جائے یہاں پہ چند ٹکوں کی خاطر ووٹ چینج ہوتے ہیں یہاں پہ چند ٹکوں کی خاطر پروسی کے ساتھ سلوک برا کیا جاتا ہے یہاں پہ ہر چیز میں باپ بیٹے سے لڑ رہا ہے بیٹا بھائی سے لڑ رہا ہے یہ وجہ دیان کیے کہ حسینیت اصل ہے کیا میں وہی بات ترز کرنا چاہ رہا ہوں دیکھیں کربلا کا جو میدان ہے وہ ہمارے لیے ایک مشل را بھی ہے اور عظیم درسگا بھی ہے ہمیں وہاں سے سیاست کا بھی سبق وہاں سے ملتا ہے وہاں پہ جو جبر ہوا ظلم ہوا ایک طرف وہ مارکہ کوئی عام مارکہ نہیں تھا وہ حق اور باطل کا مارکہ تھا حسین ابن علی تنہ تنہا وہاں پہ کھڑے تھے جہاں پہ سامنے بئیس ہزار یزیدی علشکر مجود تھے تو حسین ابن علی نے فرمایا کہ کون ہے کہ جو حسین ابن علی کے مقابلے میں اللہ حق اس وقت ابن ساتھ کہنے لگا کہ ابن زیاد کچھ نے خط لکھا کہنے لگا کہ مجھے اور فوٹ چاہیے وہ کہلنا ہے کہ وہ کتنے ہیں وہ کہتے ہیں بتر ہیں میں کہا کہ بتر سے آپ ڈر دیں انہوں نے کہا یہ آپ کو پتہ نہیں ہے یہ کون ہے یہ علی کے لال بیٹھے ہیں ایک ایک جو ہیں یہ ازار کے مقابلے وہ جو ظلفکار تلوال کا نام تھا وہ نکلی نہیں تھی میان سے ظلفکار جو تھی وہ اندر میان کے اندر بکر حسین ابن علی وہاں پر مجود ہیں وہاں ظلم کے سامنے انہوں نے کہا جھکنا نہیں ہے اپنے چاہنے والوں کو حسینیت سے پیار کرنے والوں کو یہ پیوام اور یہ درس دیا کہ جو حسینیت سے پیار کرنے والے ہیں وہ اپنی زبان سے اپنے دل سے اپنے کردار سے جانے اور پچانے جاتے ہیں کہ ظلم کے سامنے ڈٹ جانا ہمیشہ سچ بولنا اور اور اپنی دین کے لئے جب قربانی دینی پڑے تو وہاں چونچنا کی بات نہیں کرنی چاہیے بلکہ میدان عمل میں آنے چاہیے یہ مسئلہ ہی نہیں ہے کہ وہاں پہ تم اکثریت ہو اقلیت ہو کیا سہی ہے بلکل شرط یہ ہے کہ تم حق پہ ہو تو سر کٹوا دے حسین ابن علی نے کل بروری پیامت تک آنے والے اپنے چاہنے والوں کو یہ پیغام دے دیا کہ جب حق کی بات آج جائے اور ڈٹ جائے بلکہ سبحان اللہ ملکہ گیلیمان صاحب حسین ابن علی نے کربلا میں کیا ثابت نیزے پہ جو تلاوت ہو اسے تلاوت کہتے ہیں حضرت والا یہاں پہ تو کوئی نیزہ بھی نہیں ہے یہاں پہ تو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے پھر بھی نہ میں تلاوت کرتا ہوں نہ میں نماز پہ جاتا ہوں نہ میرا دین مکمل نہ میرا روزہ مکمل نہ میرا حج مکمل قبلہ دوبارہ سے وہی حسینیت اپنائیں کیسے اقبال نے بڑا اچھا میار اس پہ قائم کیا ہے کہ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی ہر آن میں ہر کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان اور غفاری و کہاری و قدوسی و جبروس یہ چار آناسر ہوں تو بنتا ہے مسلمان یعنی کہ اگر اسلام کو اپنانا ہے آپ نے جیسے پہلے بات کی علامہ صاحب نے بات کی کہ صرف ان دنوں میں نہیں ہم نے اسلام کو اپنے اوپر نافذ کرنا ہے اور صبر و استقامت کا جو درس ہمیں میدانِ کربلا سے امامِ عالی مقام کے حضور جیسے وہ ہمیں ملا ہم تک پہنچا آپ نے جو بہادری کا وہ جو علم گاڑا کربلا کے میدان میں علامہ صاحب نے ذکر کیا کہ بائیس ہزار کے مقابلے میں صرف بہتر کھڑے تھے اور وہ بہتر حق پہ تھے اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب یہ کہیں پہ بھی حق کی بات آجائے تو پھر حسین کے انکار کی طرح اور ان کے بہادری اور شجاعت کا یہ عالم ہے کہ میں ایک اور اس کربلا کے مدان کے اس جوان کا ذکر کروں گا جسے کمر بنی حاشم یعنی مولا عباس کہا جاتا ہے جوہرے زبط کے عقاس سے ڈر لگتا ہے جوہرے زبط کے عقاس سے ڈر لگتا ہے جنگ میں تکتی ہوئی پیاس سے ڈر لگتا ہے اور اس لیے کربلا میں آیا نہیں یدید زینب اسے تیرے عباس سے ڈر لگتا ہے زینب اسے تیرے عباس سے ڈر لگتا ہے کہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ سیدا تو بڑی سخی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ کہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ محسن علی ہے فاطمہ محسن علی ہے فاطمہ سیدہ محسن علی ہے فاطمہ محسن علی ہے فاطمہ اور لا الہ حجم نے لگا لا الہ حجم نے لگا سجدہ کر رہی ہے فاطمہ سجدہ کر رہی ہے فاطمہ سیدہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ اور بڑی خوبصور اچھے کہ مصطفیٰ کو مانگنا پڑا واہ 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 مصطفیٰ کو مانگنا پڑا اے مصطفیٰ کو مانگنا پڑا تب کہیں ملی ہے فاطمہ سبحان اللہ سبحان اللہ تب کہیں ملی ہے فاطمہ سیدہ تب کہیں ملی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ اور روٹی تیرے ہاتھ کی پکی روٹی تیرے ہاتھ کی پکی عرش تک گئی ہے فاطمہ سبحان اللہ سیدہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ محسن علی ہے فاطمہ محسن علی ہے فاطمہ سیدہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ سلامت رہے ہیں سلامت رہے ہیں عمران صاحب ٹائم میرے پاس بڑا کم ہے شورٹ سا میسیج اپنی اس گفتگو کو سمیٹھتی ہے بس میں آخر میں وائنڈ اپ کی طرف اور پیغام یہ دینا چاہوں گا اپنی قوم کو اور جتنے بھی آدمی اسلام اس وقت آپ کا پورا ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے حسینیت کو صرف اپنے صرف لفظوں تک محدود نہیں کرنا بلکہ اپنے کردار میں اور اپنی شخصیت میں اور جہاں جہاں تک ہم نے پیغام پچھانا ہے یہی پیغام پچھانا ہے کہ حسین جو ہے وہ ہمیشہ حق کے ساتھ تھے اور ہم نے حق کا ساتھ دینا ہے بس مل مختصر افضل ہے کل جہاں میں گرانا حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین نے کا ایک پل کی تھی پس حکومت یزید کی صدیان حسین کی زمانہ حسین کا ملکہ سب یہی پیغام ہے پروگرام کے وائنڈ اپ پہ کہ محرم الحرام کا احترام ہم سب پہ بلکل واجب ہے اور یہ حسین پاک کی جو شخصیت یا آپ کی جو جہاں پہ تشریف آوری ہے اس دنیا پہ وہ صرف ایک کسی مسلمان کے لیے نہیں ہے آپ سارے عالمین کے لیے حسین بن کر آئے ہیں کیونکہ حسین تو وہ ہیں جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے تو اس لیے پیغام یہی ہے اور کربلا کے اس مدان کو دیکھتے ہوئے آخری میسج کہ سبیلیں جب تلک زندہ رہیں گی سبیلیں جب تلک زندہ رہیں گی علی اسگر سے شرمندہ رہیں گی یہ ہو چکا ہے فیصلہ نہ کوئی دوسرا خدا نہ کوئی دوسرا حسین ہے یہ بات کس قدر حسین جو کہہ گئے موینو دین کہ دین کی پناہ حسین ہے تو حضوری والا دین کی پناہ اگر حسین ہے تو آئیں حسینیت کو مانیں اگر چند دنوں کا یہ میلا سجنا ہے چاہے وہ خمو غصے کا ہو چاہے وہ خوشیوں کا ہو تو خدا رانہ کریں گی اگر حسینیت کو اپنانا ہے تو پورے سال کے لئے اپنائیں اگر حسینیت کو اپنانا ہے تو اپنے رشتوں کے ساتھ اتنی محبت سے پیش آئیں یہ چھوڑ دیں کہ حسین سب کے ہیں جو حسین نہیں ذکر کرتا اس کی نا نماز قبول ہے کیونکہ کوئی بھی نماز ایسی نہیں جس میں میں نہ کہہ سکوئے سلی اللہ محمدین والا آل محمدین میں آل پہ درود نہ پڑھوں تو میری نماز ہی قبول نہیں تو یہ آپ کون ہوتے ہیں یا میں کون ہوتا ہوں فتوہ لگانے والا یہ جو اوپر بیٹھا ہے اس نے آل رسول کا ذکر لازم کر دیا ہے مجھ پہ تو ان فتوہوں سے باہر آئیں حسینیت کو پنائیں مقصد اکر بلا جاریو ساری رہے گا کل اسی ٹیم دوبارہ خدمت میں حاضر ہوں گا مجھے اور میری ٹیم کو دیجئے ازادت اللہ ہم سب کا حمی و ناصر ہو مورم الحرام کا اتنام لازمی کریں کل کچھ اور سوال اٹھائیں گے کہ کیا نکاح اور مختلف چیزیں جو مورم الحرام کے اندر کی جا سکتی ہیں یا نہیں کی جا سکتی ہیں کل انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہیں اللہ نیکے پانے سرخاک پر پٹک کے پکارا وہ رہوار سیدانیوں بچھڑ گیا مجھ سے میرا سوار جلدی اتار لو یہ تبرک یہ ذلفقار ارے کٹتا ہے وہاں گلوئے شہنشاہ نامدار زہراہ قریبے لاش پسر خواہ پڑاتی ہے ارے خیموں میں جاؤ لوٹنے کو کھا جاتی ہے